بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر علی فارما کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم اولمپک گولڈ میڈلیسٹ 1984 لاؤس انجلس اور آج کل میں ایز ای نیشنل سیلیکٹر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ کنس لیکن کافی عرصے کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم یورپ ٹور پر گئی ہے جو کہ دین ممالک پر مشتمل ہے سب سے پہلے آپ کو بتائے کہ ہالنڈ میں انہوں نے دو میچ کھیلی ہے اس کے بعد بیلجیو میں کھیل رہے ہیں اب سپین کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ دو میچ کھیل رہے ہیں ہار جیت کھیل کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم یورپ ٹور پر گئی ہے اور یورپ ٹور پر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پلئیر ہمارے چاہتی ہیں ان کو بہت ہی زیادہ انوائرمنٹ ملتی ہے وہاں کی اور دوسرا ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت گین کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزوان کیوں کہ فل بیک ہے اس نے ماشاءاللہ بھی چار میچوں میں تین میچوں میں پانچ گول کی ہیں اور یہ ہے کہ جب آپ آہندہ اس کی پرفارمنس دیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ امپرومنٹ جو آپ کو نظر آئے گی اسی طرح دوسرے پلئیر جو کہ جونئر اور سینئر مکس ہو کر گئے ہوئے ہیں جونئر پلئیرز کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دالہ ان میں کافی امپرومنٹ آئے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بہت ہی اچھا ایک اقدام تھا اور یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے برگیڈیر خالص سجاد کوکر صاحب اور جنرل سیکیٹری آسی باجہ صاحب وہ مبارک بات کے مسلک ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے یورپ ڈویٹ پر پاکستان ہاکی ٹیم کو بیجا اور انشاءاللہ دالہ اس کے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ